دھیان بگوان کا میڈیٹیشن بگوان کا ہم نے دھیان کو میڈیٹیشن مان لیا میڈیٹیشن منز اٹھیوگ دھیان کا عرط ہوتا ہے بگوان کی بھولنا پڑے ہمارا وہ میڈیٹیشن ہے وہ دھیان ہے تیسری یگ ہے ہون کی اب یہاں پر یہ جوتی جل رہی ہے پرماعتما کی اب جیسے ہی ویدوں میں ایسا نہیں ہے کہ بٹھ پاڑے لکڑ گیرد اور شما سوہا سوہا کریں جا چمچ ٹھوک ٹھوک ہے اون کا عرط ہے گھی پر ذلیت کر دینا دیسی گھی گائیں بینس کا اس سے جو پرتی کے لیے ایٹماوسفیر میں ہوتی ہے وہ ہوگی ہی ہوگی اب پرماعتما نے ایک سیمپل وے نکالیا ایک روئی ایک سو گرام روئی گھنیت گھنی دو سی گرام روئی سے آپ دو کونٹل گھی سوا کر لو اور یدی لکڑیوں میں ڈالو گے تو اس میں منمان ہے بیس کلو لکڑیوں میں کام بنے تو بیس کلو لکڑی جڑیں گی ان سے کاربن ڈائک سائیڈ اجیق ہوا اور ایک سو گرام ڈیٹس دو سو گرام روئی جڑے گی اس میں کاربن ڈائک سائیڈ بہت ہی کم ہوگا اور ہون گھی پرودلت ہوگا اس کا جو واسپی کرن ہو کر کے پورے برمہنڈ میں اس کا بہت تیور گتی سے افیکٹ ہوتا ہے جس سے ورسہ ہوتی ہے تو اب یہ دھارمی کنسٹان پوری پر پرہرم ہوا ہے تو ایسے پرماتمہ بہت اچھی طرح سمیں سمیں پر ورسہ کیا کریں گے جب پورا وشو اس طرح کی سادنہ کیا کرے گا یہاں تو ہون ہو ہی رہا ہے اب لگ بگ چھہ سو پاتھ ہیں اور چھہ سو کا مطلب چھہ سو کلو دیسی گھی یہاں ہون ہوگا چھہ کونٹل کا ان چار دن میں اور پرتی مہینے پانچ کونٹل گھی کا لگ بگ ہون ہو رہا ہے پرماتمہ کبیر جی کے حدیث انسار ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہے ہون کی چوتھی یگ پرنام یہاں پرنام کرتے ہیں بھگوان کو آتمہ منمرتہ آتی ہے اینکار دور ہوتا ہے پرماتمہ تب ہی نکٹ آتا جب ہمارے اندر سے یہ کرڑا پڑ کم ہو جاگا ہمارے اندر یہ جو اینکار ہے بے مطلب کا بغیر گیان کے اینکار کیا کرتے تھے ادھرنگ مار جاتا ہے پلاتون کو بانگا مو ہو جا آنکھ دیڈی ہو جا مو پانی لکڑے ماں کھی لکڑے اور بڑے آتھ بھی نہ اٹھے لیکن کالنا تو کرم بگڑوانے سے مطلب ہے اور پانس امی یگ ہے گیان کی تو یہ سبھی دارمی کمشتان ساسٹر نکل جو پرارم ہوئے ہیں اس سے پورے ویسوے میں سبھی سمرد ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بیماری جو ہمارے لگی ہوئی ہے یا مایا زوڑن کی ایک کوٹھی کی بزائے دو کوٹھی بنا لوں پھر تین بنا لوں چھوٹی کار لے لی پھر انہوں سو چھوٹی بیس لاکھ کی لے لوں یہ بکواد ختم ہو جائیں گی آپ کی کتی اور لوگ دکھاوا ہے بیان سادیوں میں بکواد ڈی جے بزاویں کتے لاکھوں روپیہ دان کریں دہیج دیں تو یہ اس پرکار کی بلکل آپ کی آتما اٹھ جائے گی ان بکواد داتیں اب جو ہم سارا دن سارا جی ان میں پیسہ زوڑن کے لیے ورث کرتے ہیں سمیں پھر آپ کا بیس پرتیسط جو پریتن پریسلم آپ کر رہے ہو نا بیس پرتیسط پریتن میں آپ کا روز جی روٹی گھڑا بڑیا چلیا کرے گا اور برکت ہویا کرے گی پرماعتما نہ جانے کت کے دے دے گا اور کس طرح کر دے گا اس مالکی مہیمہ سے آپ پریچت نہیں ہے کیونکہ ادھاتمک گیان بلکل ویناس ہو چکا ہے بھگوان کی ستیتی سے بلکل پریچت ہو گئے ہیں کیونکہ جو بھگوان کی مہیمہ گن ہم سنا کرتے تھے کبھی کسی یگ میں ہوا ہوگا کوئی کتھا سنی تھی وہ اب ورطمان میں ہم کہیں دیکھ نہیں رہی تھی اس لیے ہم ان کتھاؤں کو ایک آشتک ہونے کے ناتے جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے لیکن ورطمان میں ہمارے ساتھ ایسی گھٹنا جو بھگوان کیا کرتا ہے جو بھگوان بچاؤ کیا کرتا ہے وہ نہیں ہو رہی تھی اس کا کچھ دن ہم پرنام کیا نکلتا ہے کہ ہم سب ہی ناستیق ہو جانے تھے گھر میں سب کے گھٹنائیں گھٹن لگ جاتی اور بھگوان صرف دور ہو جاتی ایک بار یہ داست ستسنگ کر رہا تھا وہاں ایک بہن کو لے آئی کوئی ہماری بندی چھوڑ کی بیٹی یعنی بھگوانی چار پانچ دن کا ستسنگ تھا کہیں ہم کر رہے تھے سہر میں تو پانچ میں دن اس نے نام لیا اور اپنی ساری رام کہہنی بتائی اس نے بتایا کہ میں پہلے بہت آستک تھی سب ہی جیسے بھی اپنے ہندو درم میں جو پوجہ ہیں ساری کیا کرتی تھی اور بھی آس پاس جو اپنے عشت دیو جیسے پرم پراغت ہیں کسی کا گریب داس جی کی پوجہ تھی کسی کا اور شام جی کی پوجہ تھی کہ یہ ساری کیا کرتی تھی بھگوان ویشنو بھگوان سیو اور سیرہ والی ماتا اور شنکشن تو سی ماتا کے سب کے پاٹ کریا کرتی تھی ورت بھی کرتی تھی تیرت دہام جو بھی بتائے وہاں بھی مجایا کرتی تھی تو جب میرے پوتر کا جنم ہوا جب پوتر لگ بگ ایک یا دو ورس کا ہوگا میرے پتی کی مرتی ہوگی اب میں نے دوبارہ سادی نہیں کروائی اس عدیسے سے کہ میرے پوتر کی درگتی ہو جائے گی اور اس کا جنم نرک بن جاوگا جیسے تیسے مزدوری کرکرا کے بچے کو بڑا کیا پالا پوسا اور بچے کی سرخصہ کے لیے بچے کے زیوندان کے لیے اس کی دیرگ آئیوں کے لیے ہر جگہ منت مانیا کرتی تھی ایک دن وہ بچہ پلس ٹو میں پڑ رہا تھا اس نے کہا ماتا جی مجھے موٹر سائیکل دے دو موٹر سائیکل لوں گا سب ہی بچے جاتے ہیں اب میں ڈرتی تھی کہیں میرے بیٹا دور گھٹنا گھٹنا ہو جا چوٹنا لگ جا میں نہیں چاہتی تھی اس کو موٹر سائیکل دوں لیکن وہ دکھ ہی گھنا ہو گیا اور میں یہ سوچتی تھی کہ کہیں یہ بیٹا نیو میسوس نہ کر لے آج میرا پتا جی ہوتا تو مجھے سب بست میں ملتی اور ماں مجھے یہ لبض نہیں کروا رہی تو اس کی ہٹ کو دیکھ کر میں نے اس دشٹی کون سے سوچ کر جیسے تیسے ایک موٹر سائیکل کی وزتہ کر دی وہ اپنے مطر کو ساتھ لے کر کے پرتی دن اپنے کالج میں جاتا تھا ایک دن بتا رہی تھی کہ میں نے کھانا بنایا بچے کو کھانا کھلایا وہ اپنا موٹر سائیکل لے کر پرتی دن کی طرح نکل گیا اپنے ساتھی کو اس کے گھر سے لیا چلا گیا اور میں نے وہ کچھ سیس دو وقتیاں کی روٹی تھی میں نے سیس دو چار پانچ چار روٹی تھی وہ بنائی اور بنا کے ہاتھ دو کے اپنے نے سوچا تھا تو روٹی کھا لے کھانا کھانے کے لیے گراس توڑیا تھا اتنے میں اس کا مطر بھاگا بھاگا آیا اور اس کے بھی ہاتھ سے کہیں چوٹ لگی ہوئی تھی رکت بہ رہا تھا اس کے گھٹوں سے کپڑے پھٹے ہوئی تھی میں ایک دم سکتے میں آگئی اور پوچھا بیٹا کیا ہو گیا اس نے کہا آنٹی ہمارا اکسیڈنٹ ہو گیا بائی کا چوٹ کرنی لگی اور اس حصے میں وہ گراس نو کانو ہاتھ سے چھوٹ گیا ننگے پیران شرپے کپڑا نہیں بھاگ دی اس بچے کے ساتھ ساتھ جدھر وہ پتہ رہا تھا وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں کچھ رکت اکسیڈنٹ در گھڑنا کے بعد جو گرتا ہے وہ رکت پڑا ہوا تھا موٹر سائیکل ٹوٹی پڑی تھی بچے کو میڈیکل لے جا چکے تھے ہاؤسپیٹل لے جا چکے تھے وہاں پہنچتے ہی پتہ لگا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس ہاؤسپیٹل کے دوار کا ٹکر ماری اور سر پھٹ گیا ساتھ ٹاکی آئے میرے شرم ہے کافی دیر میں ہاؤس آیا اس کے بعد میں نے وہ سبھی دیوی دیوتا جتنی بھی پوزہ میں کرا کرتی اٹھا کر کروڑیاں پہ پھینک دی اب کہیں بھگوان نہیں ہے اور کال یہی چاہتا ہے کہ یہ ناستی کو جہاں پھر پرماتمہ آوے مارے جیوما تھا ان کے ساتھ کتنی متھا پر چاہی کر لیو یہ سنائے کوئی نہ بھگوان ہے کوئی نہیں پھر اس بہن نے آگے بتایا کہ آپ کے دوارہ جو پدیش پرابت ہے پرماتمہ کبیر جی کی سکتی سے ان کو جو سکھ ہوا ہے ان کی جو پروٹیکشن ہوئے ہیں جس طرح میرے پتر کا اکشیڈنٹ ہوا ایسے یہ بہن جو مجھے لے کر آئی اس کے بیٹے کا اکشیڈنٹ ہوا لیکن یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کے بھی آج جیوی تھا وہ لڑکا یہ میرے سے ایک سال سے لگ رہی تھی میرے پیچھے کہ تُو ایک بار سرن لے لے اگر تُو نے پہلے سرن لے رکھی ہوتی تیترہ بیٹھا نہیں مرنا تھا میں گارنٹی دیتی وہ بہن بتا رہی تھی کہ آپ کے اپدے سین نے دکھ شاگریت بہن نے مجھے بہت کہا لیکن میں ناستک ہو چکی تھی کہ نہیں سب جھوٹ ہیں میں نہیں مان سکتی کہ بھگوان ایسا سکھ دے سکتا ہے اب میں نے چار دن لگاتار ستسنگ سنا ہے اور یہاں بہت سی بہن بائیوں اپنے دکھوں کا نوارن ایسے ایسی گھٹنائیں بتائی ہیں میرے کچھ آسا ہوئی ہے کہ سائد بھگوان ہو سکتا ہے اور پھر اس گیان سے مجھے نرنے ہو گیا ہے کہ پرماتمہ ہمیں ملا ہی نہیں تھا تو پناتمہ و پرماتمہ کبیر جی بھی آ کر کے اس کال کو لطاڑتے ہیں کہ دوشت نے بڑا ظلم کر دیا تُو نے پرماتمہ کی مہمہ کو سماپت کر دیا اپنے آپ تو بھگوان بنے بیٹھا تو کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کبیر جی بلا مان چاہے برا مان ایک اوچھی چلی چالتن ست پور سے بلا دیا آپ جنہ لیا کچھ نہ سوچی ہی کارت نہیں بید پران یہ قرآن بنا کے اوچھا کٹ دیا جانت سکھ سم بید کا بید چھپا کے یا گلتی کری مہانت بید پران قرآن بنائے اوچھا کٹ دیا جانت سکھ سم بید کا بید چھپا کے گلتی کری مہانت رسی منی نراکار بتاوے ساکار کہیں پران تنے اپنی مہمہ اپے گائی یہ جیو کہیں بھگوان تنے بھگوان تنے تپت سلا پی بھونے کے کھاوے یہ جیو کیے گھنے کالتن ست پرس بھلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی کالتنے بھلا مان چاہے بھرا مان ایک اوچھی چلی چالتن ست پرس بھلا دیا آپ جنا لیا بھلا کچھ نہ سوچی کالتنے رسی منی سب کریں تپسیاں ہے بھگوان ہمیں موکس دیئے تپ کروا کے راج دے دیا پھر لکھ چورہ سیم ڈھوک دیئے رسی منی سب کریں تپسیاں ہے بھگوان ہمیں موکس دیئے تپ کروا کے راج دے دیا پھر لکھ چورہ سیم ڈھوک دیئے پانچ تتو کی قید بنا کے اس کے اندر روک دیئے مو ممتا کی بیڑی ہلا کے جڑ کرم کڑے میں توک دیئے پانچ تتو کی قید بنا کے اس کے اندر روک دیئے مو ممتا کی بیڑی ہلا کے جڑ کرم گڑے میں توک دیئے کام کرد اینکار لوب کا خوب بنایا جالت نے ست پر سے بلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی ہی کارت نے بلا مان چاہ برا مان ایک اوچھی چلی چالتن ست پر سے بلا دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی ہی کارت نے ایک مائی کا پتی مریاوہ دکھ میں ماتھا پھوڑے تھی مرے بیٹے ایک مائی کا پتی مریاوہ